ہلو گائرز ویلکم بیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو ٹائم نہیں بیسٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ہمارا فرسٹ کوشن ہے فورت پرپورشن آپ چودہ شے اور سا ٹیک ہے تو اے بی سی دی فورت پرپورشن کی بات کر رہا ہے نمبر کیا دیئے ہیں چار سولہ اور ساتھ اور ڈی ہمیں جو نکالنا ہے فورت پرپورشن کیا ہوگا ٹیک ہے جو ریشور پرپورشن کا یہ ہے پرپورشن پارٹ سے ہم کر رہے ہیں ویڈیو کو شیئر کریے چلیے بات کرتے ہیں آگے میں بات کروں اے بی سی اور ڈی کی ٹیک ہے تو فورت پرپورشن کا فارمولا سب سے پہلے آپ سے مین پرپورشن رہتا ہے تینوں کے فارمولے میں ایک سار لکھ دوں گا ٹیک ہے مین پرپورشن کیا رہتا ہے آپ کے پاس روٹ آف بی انٹو میں اے جی آپ کا مین پرپورشن کا فارمولا ہوتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد مین پرپورشن کے بعد تھرڈ پرپورشن اگر ہو تھرڈ پرپورشن کا کیا فارمولا رہتا ہے تھرڈ پرپورشن کا فارمولا ہو جاتا ہے بی سکیر بائے ایک ٹیک ہے تھرڈ پرپورشن کا فارمولا ہو جاتا ہے بی سکیر بائے ایک اور فورت پرپورشن کا کیا فارمولا ہوتا ہے فورت پرپورشن کا فارمولا رہتا ہے آپ کا فرنس بی سی ڈویزن میں اے ٹیک ہے بی سی ڈویزن میں اے تینوں فارمولے اور تینوں طرح کے کوشن ہم اس کے ذریعے کریں گے سب سے پہلے مین پرپورشن کی بات کروں مین پرپورشن آپ کا کیا آ جائے گا وہ آ جائے گا روٹ آف بی بی کیا دیا ہوئے آپ کو سکسٹین اور اس کے بعد اے کیا دیا ہوئے چار ٹھیک ہے سونہ کو چار سے کروں گے تو کتنا آئے گا سکسٹی فور تو سکسٹی فور کس کا سکیر ہوتا ہے آپ کا ایٹ کا تو ایٹ کا سکیر اور روٹ کٹ آپ کے پاس مین پرپورشن کا ویلیو کتنا آیا ایٹ آیا ٹھیک ہے no doubt کر لیجئے مین پرپورشن کو اس کے بعد تھرڈ پرپورشن تھرڈ پرپورشن دیکھئے فارمولا بی سکیر بائی اے بی کتنا دیا ہوئے سونہ سونہ کا سکیر دیویزن میں اے اے کا ویلیو کتنا ہے چار ٹھیک ہے اسے کروگے سونہ ملٹیپلائی میں سونہ دیویزن میں چار ٹھیک ہے چار کو چار سے کروگے دیوائیٹ تو چار آ جائے گا سونہ کو چار سے کروگے تو سکسٹی فور اس کا جو کیا آئے جائے گا میرے پاس تھرڈ پرپورشن آ جائے گا کیا سکسٹی فور ٹھیک ہے دونوں بن گے اسی کوشن کے بعد ہم سے ہم تینوں کوشن کو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے تاکہ نیکس جو پارٹ آئے اس میں ہم نے اس طرح کا کوشن جو نہیں کرنا پڑے بلکل چھوٹے سیشن رہتا ہے ہمارا اپروکسیمیٹلی بات کرو دس منٹ تک ٹھیک ہے تو زیادہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ بچوں کو پھر زیادہ لمبا گلاس دیکھنے میں پرابلم ہو جاتا ہے اس لیے میں چھوٹا ہی رکھتا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے سیشن میں جلدی سے کور ہو پائے ٹھیک ہے تو پہلے والے سیشن بھی دیکھ سکتے ہو اپروکسیمیٹلی بات کرو اب تک تو 50 پلس ویڈیو سو گئی ہوں گی پرسینٹیج ایبریج کو ملا کے اور ریشو ان پرپورشن کی بھی دس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہو بلکل چھوٹے دس دس منٹ میں آپ کور کر دوگے جی کے گا سیشن بھی شام کو آپ کو ملتا ہے اور بھی انفارمیشن ریکارڈنگ ٹیلیگرام کو بھی آپ جائیں کر سکتے ہو وہ بھی لنکس دسکرپشن پر مل جائے گا وہاں سے آپ کو ساری جو پیڈی ایکس ہوں گی وہ مل جائیں گی اب میں بات کروں جو آپ کا فورت پرپورشن آتا ہے فورت پرپورشن کا فارمولا کیا رہے گا بی سی بائے اے ٹھیک ہے بی سی بائے اے جی آپ کے پاس فورت پرپورشن آتا ہے ٹھیک ہے بی سی بائے اے تو جہاں پہ دیکھیں بی کا ویلیو کتنا ہے میرے پاس سولہ اس کے بعد سی کا ویلیو کتنا ہے ساتھ اور اے کا ویلیو کتنا ہے میرے پاس چار بی سی بائے اے آ جائے گا چار کو چار سے سولہ سات کو چار سے اٹھائیس اپشن نمبر اے ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا ویلیو آ جائے گا آپ کے پاس ٹوئنٹی ایٹ مین پرپورشن تھرڈ پرپورشن فورت پرپورشن تینوں ڈسکس کر دیئے سب سے پہلے بات کروں جو مین پرپورشن اگر آپ نے نکالنا ہو اس کا فارمولا رہتا ہے روٹ میں بی ملٹیپلائی میں اے اور تھرڈ پرپورشن نکالنا ہو اس کا فارمولا رہتا ہے بی سکیر بائے اے اور فورت پرپورشن نکالنا ہو بی سی بائے اے تو ادھر میرے کو دیئے ہوئے تھے تین نمبر چار سولہ اور سات چار کا چار آ گیا بی کا سولہ سی کا سات اور ڈی کا ہم نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اے کا ویلیو چار بی کا سولہ سی کا سات اور ڈی کا چار تو مین جو نکالنا تھا روٹ آف بی انٹو اے اور بی انٹو اے کیا جہاں پہ دیکھ سکتے ہو بی کا سولہ اے کا چار سولہ کو چار سے چون سٹ اور اس کے بعد آپ اسے copy کر لو تو چلیے نیکسٹ پوشنن کی طرف پی ایسٹو کیو دی رہے ہیں نائن ایسٹو سیون پی مانس کیو اور پی بلس کیو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جان پر دیکھ سکتے ہو پی بائے کیو تو اس کا ویلیو کتنا آ رہا ہے آپ کے پاس نائن بائے سیون آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے کیا بات کر رہا ہے پی ہمائنس کی اور پی بلس کیو کی ٹھیک ہے تو آپ نے وہی ڈیویڈینڈو رول جو ہے ٹھیک ہے ڈیویڈینڈو رول ٹھیک ہے ڈیویڈینڈو رول رہتا ہے کمپینڈو رول رہتا ہے اسی کے ذریعے ہمیں سے کریں گے وہ کچھ بھی رول نہیں ہے جیسے آپ ریشنلائز کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو بھی جو ڈاٹا دیئی ہے ٹھیک ہے ادھر کیا کرو گے اس میں آپ جو ہمارے پاس نمبر نکل کے آئے گا اس کا فارمولا ہو جاتا ہے دیویڈینڈو رول پمپنڈو کو پ پلس کیو اور پ مائنس کیو جی آپ کا فارمولا ہو جاتا ہے تو پ پلس کیو کتنا آئے گا نائن پلس سیون اور پ مائنس کیو کتنا آئے گا نائن مائنس سیون جیسے ہم کیا کرتے ہیں ریشنلائز کرتے ہیں اوپر والے نمبر کو ایڈ کر دیتے ہیں اور نیچے والے میں مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نائن پلس سیون کتنا ہو جائے گا Sixteen اور 9 پلس 7 کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا 2 کو 8 سے کریں گے تو 16 آ جائے گا جعنی کی 8 بائے باننا آ گیا آپ کے پاس P plus Q کا value کتنا ہے P plus Q کا value آیا 8 اور P minus Q کا value کتنا ہے 1 آیا آپ نے نکالنا کیا تھا P plus Q اور P minus Q ٹھیک ہے تو P plus Q division میں P minus Q P plus Q کا value کتنا ہے 8 Sorry P minus Q نکالنا تھا آپ نے P minus Q اور P plus Q تو P minus Q کا value کتنا ہے 1 بان بائی ایک تو ان کی ریشو کتنی ہوگی 1 اسٹو 8 ٹھیک ہے تو اسے آپ سال کر سکتے ہو جلدی سے تو چلیے فرمز امپورٹن گوشن ہے ریشو ملک اور باٹر کی کتنی دے رہا ہے 60 لیٹر ہمیں قوانٹی دی ہوئی ہے کتنی دی ہوئی ہے 60 تو کتنا مکسر ہے اس کا 3 اسٹو 1 کس کا ملک اور وارٹر کا 3 آگیا ملک اور 1 آگیا وارٹر ٹھیک ہے پانی اور کس کا دودھ کا دیے جا رہا ہے ہمیں مکسر تو ہمیں کیا پول رہا ہے 3 اسٹو 1 the quantity of water must be added اگر ہم نے ان میں کیا کرنا ہے کوئی دودھ ہے ہمارے پاس 60 لیٹر ریشو دے رہا ہے دودھ اور پانی کی 3 اسٹو 1 ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اور پانی ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد ریشو کتنی رکھنی ہے اس کی 2 اسٹو 1 رکھنی ہے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے وارٹر کتنا ہے ملک کتنا ہے اس کا تو ریشو دیکھئے ریشو کتنی ہے آپ کے پاس 3 اسٹو 1 ہے تو ٹوٹل ریشو کا سم کتنا بن جائے گا 4 بن جائے گا ٹھیک ہے تو ٹوٹل آپ کے پاس جو ملک ہے لیٹر مکسر کتنا 60 ہے اس میں سے سب سے پہلے ملک کی بات کروں تین ملک ہے اور ریشو کتنی ہے چار چار کو اس سے کریں گے پندرہ جانے کی پشتالی لیٹر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا دودھ ہو جائے گا 45 لیٹر کیا بن گیا ملک بن گیا اسی طرح سیم دیکھئے اس کی قوانٹیٹی کتنی ہے water کی 1 ہے اور ٹوٹل ریشو کتنی ہے چار ہے اور ٹوٹل لیٹر کتنی ہے سکسٹی چار کو اس سے کروں گے تو پندرہ پندرہ لیٹر میرے پاس کیا بن گیا water بن گیا ٹھیک ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ان میں میں نے اور قوانٹیٹی میں water add کرنا ہے بتانا ہے وہ قوانٹیٹی کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میرے پاس 45 بھی ہے اور پندرہ بھی ہے ان کی ریشو ہے ان میں کچھ add کرنا ہے filmmaking Ship atیا میں نے تو ریشو کتنی بن گئی میرے پاس 2 is to 1 بن گئی ٹھیک ہے ایسے ریشو بن گئی اب اس کی cross کریے پرستالیس پلس ایکس تو آپ کا سیم ہی رہے گا پرستالیس پلس ایکس سیم رہے گا اس کی کروگے پندرہ کو دو سے کروگے تیس اور پندرہ کی ایکس دو کی ایکس سے کروگے دو ایکس تیس ادھر آئے گا مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کتنا بن جائے گا پورٹی فائیف مائنس تھٹی اس ایکوال تو 2 ایکس مائنس آف ایکس پرستالیس کو تیس سے مائنس کروگے پندرہ is equal to 2 ایکس میں سے ایک ایکس کروگے تو ایکس آ جائے گا تو آپ کے پاس ایکس کی quantity کتنی ہوگی آپ نے پندرہ لیٹر وارٹر اس میں ایڈ کرنا پڑے گا ریشو ملک اور وارٹر کی 60 لیٹر دے رہا تھا مکسٹر کتنا بن رہا تھا 3 is to 1 کا quantity تھی وارٹر کی اس میں کتنی ایڈ کروگے تو ریشو بن جائے 2 is to 1 ٹھیک ہے تو میں نے مان لیا ان کی ریشو 3 is to 1 تھی total ریشو بنی 3 اور 1 چار بارٹر کی ساری total مکسٹر کی قوانٹی تھی 60 بارٹر کی نکالنی ہوگی جہاں ملک کی نکالنی ہوگی ملک کی نکالی تین بائی چار تو اسے کاٹ کے 45 لیٹر ملک آیا پندرہ لیٹر وارٹر آیا ابھی ہم نے ان میں کتنا کتنا ایڈ کریں گے تو ریشو 2 is to 1 بنے گا ایکس مال لیا ایکس کی ماننے کے بعد ایکس کا ویلیو آیا پندرہ تو جے تھا فرنس آج کا سیشن اس پہ بس اتنا ہی اب لاسٹ ہوگا ایک سیشن ہو جس میں تھوڑے سے اور پریکٹیس سیشن ہم لائیں گے تو آج کے سیشن میں بس اتنا ہی ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوشیے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب